اپنے شریر تنتر کو بچانے کی ہے لوگ کا تنتر کو بچانے کی ہے یہ چرچہ خود کو بھی بچانے کی ہے دیش کو بھی بچانے کی ہے گاؤں گریم مزدور کسان سے لے کر کے پورے ہندوستان کو آج ہم مل کر کے کیسے بچائیں اس سندر میں تھوڑی سی بات کر رہا ہوں سب سے پہلے بات سیم سے شروع کرتا ہوں یہ ہمارا شریر تنتر ہماری رچنا بہت وجیانے کا بہت رہ سی پڑے بہت رومان چکر ایک ایک سن سے لے کر کی پورا سسٹم اتنا سائنٹیفک ہے کہ جب اس کے اوپر بھیچار کرتے ہیں تو آشریے سے حیرت سے اچمبے سے ہم جب اپنے شریر کو دیکھتے ہیں تو اس قدر ہمارے بھیتر ایک بھاؤ جاگریت ہوتا ہے کہ اس شریر کو بنانے والا بھگوان کتنا مہان ہے جیسے ایک بیج میں کروڑوں بیج ہوتے ہیں ایک بیج میں ایک بہت براورکشہ ہوتا ہے ایسی سپنڈ میں سارا برمانڈ ہوتا ہے یہ سری دیو لوگ ہے یہ انترکش لوگ ہے یہ پرتوی لوگ ہے یہ دہ دیوالہ ہے یہ شیوالہ ہے اس کو سرالے مت بنانا کچھ لوگوں کے موں میں ابھی بھی گھٹکا ہے یہ ادھر نیچے بیٹھا ہے ساؤنڈ سسٹم کے نیچے موں میں گھٹکا لے رکھا ہے میری نگاہیں آگے سے پیچھے تک سب کے اوپر ہیں لیکن جس کو میں نے دیکھا ہے سائد وہ اپنا گھٹکا تھوڑی دیر میں نکال لے گا میں دوسری طرف نظریں کر لیتا ہوں ہم سب بھگوان رام کو مانتے ہیں بھگوان کرشن کو مانتے ہیں ہنمان جی کو مانتے ہیں بھگوان بھدہ بھگوان مہاویر گرنانک دیگر گوین سنگھ پروفیٹ محمد صاحب مہاو پرشوک اپنا آدرش مانتے ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا ماتا سیتا گھٹکا کھاتی تھی دارو پیتی تھی بیڑی سگریٹ بابا جی آپ بھی کیسی باتیں کر رہے ہیں ماتا سیتا بیڑی سگریٹ گھٹکا نسا مشالہ کچھ نہیں کرتی تھی اس لیے آج بھی ہمارے ہندوستان کی 99 پرتشت ماں بہن بیٹیاں بیڑی سیرے شراب اور نسا سے مکتہ ہیں ان کا بھینندن ہے اس بات کے لیے کہ انہوں نے ماتا سیتا کی پرمپرا کو نبھایا ہے ہے پریت جہاں کی ریت صدا میں گیت وہاں کے گاتا ہوں بھارت کا رہنے والا ہوں بھارت کی بات جیتے ہوں کسی نے دیش تو کیا ہم نے تو دلوں کو جیتا ہے یہاں رام ابھی تک ہے نرمے ہے نہیں بلنا پڑے گا تھا بلنا پڑے گا یہاں رام ابھی تک تھا نرمے ناری میں ابھی تک سیتا ہے انہوں نے پورا نبھایا ہے اپنا بھگوان رام جی گھٹکہ کھاتے تھے کرشن جی ہنمان جی پروفیٹ محمد صاحب دارو پی تھے بلو کوئی بھی مان لو آپ ہندو ہیں مسلمان ہیں عیسائی ہیں ہندو بودھ ہیں جین ہیں جو بھی ہیں تو آج یدی آپ سچے ارثوں میں اپنے پرخوں کی سچے ماباپ کے اولاد ہو یدی آپ رشیوں کے اولاد ہو رشی پتر ہو عیشور پتر ہو تو آج سنگرف لے کر کے جاؤ کہ آج کے بعد ہم بیڈی سکرے شراب گھٹکہ کو ہاتھ میں لگائے ایک سنگرف لے کر کے پی لیا جو آج تک کی ہے معاف جو آج تک کی آؤں معاف آگے کا راستہ سام سرکار اپنے کوئی جبردستی پلاتی ہے کیا ہمیں پلا کی دکھائے کوئی مائی کبب آج آپ سنگرف لے کر کے جاؤ کہ رہے سرکاریں چاہے ہر گاؤں میں ٹھیکا کیوں میرے گھر کے سامنے بھی ٹھیکا کھول دوں یہ تو بھی میں داروک کی ایک بودھ اپنے شریر میں نہیں جانے دوں گا ایسا سنگرف آپ کی بیتر ہونا چاہے ایسا سنگرف لے کر کے جاؤں تو آپ میں سے ساتھ بہت سے تو بچے ایسے ہیں جنہوں نے اب یہ کام شروع نہیں کیا ہے ماں بہن بیٹیاں تو پوری جیون بھر اس پاپ کو شروع نہیں کرتی یہ گلت ویسن ہے یہ گلت عادت ہے اس میں آدمی فس جاتا ہے پھر نکل نہیں پاتا ہے اس کا گلام ہو جاتا ہے ارے ہمیں بیڈی سگرٹ شراب اور نشوں کا گلام نہیں ہونا ہے ہمیں یہ دی داست تو بھی کرنا ہے گلامی بھی کرنی ہے تو بھگوان کی کرنی ہے بھگوان کی بھکتی میں رہو اس کے نشے میں رہو اس کے سیبک بن کر کے جیو بھگوان کے داس بن کر کے جیو نشوں کے داس بن کر کے نہیں جینا تو میرے بزرگ بیٹے ہیں یہاں پر کسان ہیں مزدور ہیں کاریگر ہیں اور زیادہ تر یہ ایریا کسانوں کا ہے میں دیکھو ہم نے بیڑی سگریٹ شراب تمہاں کو بند کر دیا تو اپنے گھر کی آدھی بچت ہو جائے گی بیڑی سگریٹ شراب پینے سے ایک تو بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں اپنا پیسہ دو چیزوں میں زیادہ خرط ہوتا ہے ایک تو دبائی میں اور دوسرا داروں میں ایک تو یوگ کرنا شروع کر دو بس طریقہ کپال بھاتی پھر اوم یہ چھوٹے چھوٹے یوکی کری آئے ہیں روڑوں لوگوں پر ہم نے پریوک کیا ہے اور یہ نشانشک نکالا ہے جتنے دھرتے پر روگ ہو چکے ہیں جو ہو رہے ہیں اور جو ہونے والے ہیں ان کا ایک ماتر سمادھان ہے یوگ اور پرنائیم لمبے سواسلوں ساری بیمارے اپنا بھاگ جائیں چھوٹی سی بات چھوٹی سی بات تو ایک تو دبائی کا خرچہ ایک داروں کا خرچہ بیڈی سگریٹ شراب نشے کا خرچہ گھر میں بند کر دو تو آپ کی کہ گھر میں یدی آپ کے پریوار میں یدی دو چار لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں بیڈی سگریٹ شراب بھٹکا مسال آدھی تو ایک گھر میں دو تین ہزار روپے کا خرچہ تاکہ گھر میں دو تین ہزار روپے میں نے کہ سال بھر میں پساس ساٹھ ہزار روپے اور جہاں زیادہ ہی پی اکڑا ہیں زیادہ ہی کھانے والے ہیں وہاں تو لاکھ لاکھ روپے ہر سال بچیں گے چار پانچ لاکھ چار پانچ سال میں آپ کے چار پانچ لاکھ روپے بچ جائیں گے اور سب لکھ فتی ہو جائیں گے کروڑ پتی بات میں دیکھی جائے گی یہ صدی بات ہے بڑا حسن ہے اس بات کا پیٹرول والی گاڑی میں موٹر سائیکل میں ڈیزل ڈالتے ہو گیا بولو تو نہیں ڈالتے تو بھئی یہ تو سب سے بڑیا گاڑی ہے یہ دہی چھاس ڈالنے کے لیے یہ دودھ بل کھانے کے لیے دال روٹی کھانے کے لیے بنائی ہے تماؤں کو ڈالنے کے لیے گاڑی نہیں بنائی ہے تو آج میں سڑگر والوں سے جو ہے جھولی پھیلا کر کے پہلے تو بھیک مانگتا ہوں کہ اس میں آج اپنی بیڑی سے کے شراب اور تماؤں کو یہ بابا جی کو دکشنا میں دے دیجئے میں نے ادھر اس لیے جھولی کی ادھر تو کچھ ہے ہی نہیں پہلے اسے ہی کھالی ہیں ادھر تو بولو کتنے لوگ اپنے دل پر اچھا اپنے آتما سے پوچھ کے دیکھو بولو تمہارے ماباپ نے بھی منع کیا ہوگا اور اپنے سارے پرخوں کو دیکھو کوئی اس کام کے لیے کوئی ساسٹر دیکھ لو وید قرآن پران بائیبل گیتہ تو آج اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے پوچھو آنکھ یہ بند کر کے اپنے آتما سے پوچھ کے دیکھو آتما میں پرمت میں پرینا کرتا بیٹا ایسا مت کر تو آج آج اس کام کو کری ڈالو تو آج کتنے ایسے بھائی بہن کتنے ایسے بجرگ ہیں کتنے ایسے جوان ہیں جو آج کے بعد بیڑی سگریٹ گھٹکا نشاہ کا شیون نہیں کریں گے بولو تو ایک بار جوردار اپنندر ہو جائے بھائین کا جو کھڑے ہیں انہوں نے بھی سنکلپ لے لیا ہے اور جب بیٹھے انہوں نے بھی جوانوں نے بھی اچھی بات ہے بیٹا اور ابھی کھیسے میں تو نہیں ہے نا اندر تو نہیں ڈال رکھا بہتوں نے تو ابھی سٹوک کر رکھا ہوگی تو آج والا سٹوک بھی بابا جی کو ہی دیکھے چلے جانا ہے ابھی ہے بابا جی سٹوک میں آج والا بھی ڈال جانا کبھی یوں سوچو کہ سلو آج والا تو کھائی لیتے ہیں کیوں بیکار کیا دو چیزیں بیکار ہوں گی ایک تو گھٹکا تو موں میں جا کے بیکار ہونا ہی ہے اس کا کوئی حلوہ تھوڑی جانا بننا ہے بھیتر جا کے اور آپ کے شریر کو اور بیکار کرے گا تو ایک ہی چیز بیکار ہو جائے تو اچھا ہے گھٹکا باہر جائے گا خراب ہو جائے گا بھیتر جائے گا تو آپ کو خراب ہو کر کہ پھر وہ لیٹن کے راستے نکلنا ہے اس کا کوئی سونا چاہتی نہیں بننا ہے تو سن لو بھائی بینو میں کہہ رہا تھا اس شریر کو اچھا رکھو اور یہ شریر اچھا رہتا ہے پران سے بہت بڑی شکتی اس میں پران تو ساکشات برحم تتو ہے اور سب سے بڑی اوشد ہی ہے ایسا کر کے ایسا کر کے یہ سب کر کے تو ہم نے کروڑ لوگوں کو ٹھیک کیا ہے کینسر سے لے کر کے اور سامن نے سب بیماریوں کو یہ تو شریر تنتر کی بات کی شریر دو جگہ سے چلتا ہے ایک یہاں سے ایک یہاں سے یہاں سے پرے شریر کو ساری چیزوں کی سپلائی ہوتی ہے ایک تو کھانا اچھا ڈالو کیونکہ یہاں جو ڈالوگے یہاں نہیں رہتا وہ پرے شریر میں پہنچ جاتا ہے یہاں سے اور یہاں سے شریر چلتا ہے اہر سے اور من چلتا ہے وچار سے اچھا وچار رکھو اچھا آہر رکھو اچھا آہر اور اچھا وچار ہے تو آپ زندگی میں کبھی غلط راستے پر چل ہی نہیں سکتے یوک کرنے سے آپ کو غلط آہر کھانے کی اچھا نہیں ہوگی اور غلط وچار آپ کے من میں نہیں آئے گا پوری جیون کا ہی صدھار ہو جائے گا ادھار ہو جائے گا یہ دو باتیں آپ کو بتا لیں یہاں ڈینڈرف سے پریشان یہ بہنوں کو بھی ہوتا ہے بھائیوں کو بھی ہوتا ہے چلیے ڈینڈرف کی بتا دی آپ کو جن کے بال بہت جڑتے ہوں تو پانچ منٹ ایسے کر لیں دیکھو ایسے اب میں گھرے لپ چار بتا رہوں تھوڑی دیر میں سب علاج بتا کے دار ہوں لاکھوں کروڑ روپے ہم لوگ خرچ کر دیتے ہیں پورے ہندوستان میں دس لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ خرچ ہوتا ہے اسے پانچ منٹ رکڑنا ٹھیک ہے تو اسے بال جھڑنے بند ہو جاتے ہیں آمولے کا سیون کرو آمولہ الگیرہ تو سب سے اچھا ہے یہ الگیرہ سب جانتے ہو نا گوار پتھا گھی کوار کیا بولتے ہیں گوار پتھا بولتے ہیں اس کا چار چمس پیلو جو چار چمس کا رس اور آمولے کا رس پیلیتے ہوں کبھی اس میں ڈی جنریشن نہیں ہوگا ڈی جنریشن ہوتا تو سکن کمزور ہو جاتیemand تو جھڑیا پڑھنے لگتی ہیں ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں تو گھوڑے کمر دکھنے لگتی ہیں پیوڑے کمزور ہو جاتے ہیں تو دما ہو جاتا ہے پیٹ کمزور ہے تو پھر یہ سب کھانے پینے میں دکھت آتی ہے پھر دماغ کمزور ہو جاتے ہیں نیند نہیں آتی گھصہ آتا ہے اور آدمی جلدی مر جاتا ہے یدی ڈی جنریشن نہیں ہوگا تو آدمی جلدی بڑھا یہ دی آپ یوگ کرتے ہو اور آمولہ آئلہ ویرہ کا پڑی یوگ کرتے ہو تو آپ سو سال سے بھی زیادہ جی ہوگے ہی نہیں آپ مرتونجہ ہی ہو جاؤ گے اپنی اچھا جب تک رہے گی تب تک رہتے پر جی ہوگے اتنے بڑا راستہ ہے بتا دیا میں نے اب کرنا آپ کی بس کی بات ہے نہیں تو کوئی آٹ اٹیک ہو کے مرے گا کوئی لیورکن نے پھیل ہو کے مرے گا کوئی انسر ہو کے مرے گا اچھا مرتیو خیر سنو آمولہ آئلہ ویرہ کا جوس یہ پی لیا کبا آمولہ آئلہ ویرہ بہت اچھا ہوتا ہے آئلہ ویرہ لگاؤ جس کے چمڑی کالی ہو گئی ہے نورمل کلر آ جائے گا ایک دم صاف چمکتا ہوا ہے یہ لگانے سے اس کا گدہ نکال کے بس یہ ایسے ہی چاکو سے نا یہ دونوں طرف سے کٹ جاتا ہے دونوں طرف سے کٹ کے اور اس کو پھر اندر سے جو یہ گدہ ہوتا ہے نا اس کو ہی چہرے کے اوپر لگا لیا جاتا ہے اس ہی کوئی اس سے لگا لو ایسے ایک دم آئلہ ویرہ کا جیل بھی ہم دے دیتے ہیں یہ اتنا اچھا ہوتا ہے وہ جو آپ پھیرین لولی لگاتے ہو نا اس میں تو کیمیکل ہوتے ہیں آپ کی سکن کے کلر کو فیڈ کر دیتے ہیں آپ کو لگتا ہے میں گوری ہوگی گوری نہیں ہوگی ساری چمک ختم ہو گئی چھوڑی تیری یہ 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 گوری پن کے لیے کھاؤ تو چمڑی جن کی چمڑی ڈرائی رہتی ہے ڈرائی سکرن رہتی ہے جن کی چمڑی پر چمک نہیں ہوتی ہے ایلی ویرہ پیو چمڑی چمکنے لگے گی آپ کی ایک دم اس کا نام یہ گھرٹ کماری جو اس کو پیے گا وہ کماری کماری جیسی لگے گی بڑیا بھی پیلے گی تو گڑیا جیسی لگے گی اور بڑھا پیلے گا گڑیا جیسی لگے گا اے اتنا اچھا ہے گھر میں بولو نا خریدنے کی ضرورت ہی کیا ہے جن کو نہیں ملتا ہے وہ خرید کے پیلو اس کو نکال لو بس اس کو یہ ایسے چکنا چکنا ہوتا ہے اس کے کرشٹلز ہوتے ہیں تو اس کو کیا کرو بکسی میں تھوڑی دیر گھوما دو اس کو ایسے ہی تو پھر یہ اس کے پانی جیسا ہو جاتا ہے اس کو کوئی بھی پی سکتا ہے اور اس ایسی ڈیٹی کے لیے پیٹ کے خرابی کے لیے سے بڑیا کوئی چیز نہیں صدا جوان رہنے کے لیے سے بڑیا کوئی چیز نہیں چمڑی کے لیے سے کوئی بڑیا چیز نہیں